بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ اتنی زیادہ افیکٹیو نہیں ہوگی اگر ہم انیس سو اٹھاسی سے دیکھیں دوزار پندہ تک تو ایمکی ایم یہاں پہ انتخابات جیتی آئی ہے پہلی مرتبہ دوہزار اٹھارہ میں یہ حرکہ ایمکی ایم سے پاکستان تحریک انصاف کے پاس چلا گیا آج بھی اگر ایمکی ایم کی بات کی جائے تو اس شراکے میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مضبوط ہیں اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ ان کا ہیٹکوارٹر نائن زیرو بھی موجود ہے دوہزار تیرہ میں اگر ہم جا کے دیکھیں تو نبید احمد گبول ایم کی ایم کی ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے ایک لاکھ تیہتر ہزار سے زیادہ ووٹ ٹی ہے اور ٹرن آؤٹ جو تھا وہ بہت خوبصورت تھا ففٹی ون پوائنٹ سکس ٹری پرسن بہت بڑا ٹرن آؤٹ ہے اگر دوہزار آٹھ میں ہم جائیں واپس تو سفیان یوسیف ایم کی ایم کے ہیں وہ بھی ایک لاکھ چھاسی ہزار ووٹ ٹکے کامیاب ہوئے اور کمال کا ٹرن آؤٹ ہے سکسٹی تھری پوائنٹ سیون پرسن سکسٹی تھری پوائنٹ سیون پرسن اور دوہزار دو کے انتخابات میں بھی جیسا میں نے بتایا آپ کو کہ ایم کی ایم ہی یہاں سے کامیاب ہوئی آج ہمارے ساتھ جو امیدوار ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود اور ٹیلی فون لائن پہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایم کی ایم کے رہنما ہیں اور ایم کی ایم کے لیڈر ہیں اور ایک ایسی شخصیت کے طور پر اوپ رہے ہیں کہ جنہوں نے تمام دھڑوں کو اکٹھا کیا اور پارٹی کو ایک نئی جان دی ہے ان کے ساتھ ہمارے پاس ہیں محمد حسن خان صاحب ان کے تعلق پاکستان پیپس پارٹی سے ہے پھر ہیں محمد بابر خان صاحب جماعت اسلامی سے ان کے تعلق اور محمد امجدری خان تحریک نبا کے پاکستان سے میرے ساتھ سٹوڈیو میں ہے اسلام خان صاحب بیرو چیف کراچی اور میرے ساتھ موجود ہوں گے کراچی میں موننس ایم اصاب وہ ہمارے نمائندے خصوصی ہیں یہاں پہ مارے ساتھ جو آسٹرالوجسٹ ہوں گی لالا رخ اور ریمل ازوان حضب معمول ہماری مدد کریں گی جو یہ فیکس ہوتے ہیں ڈیٹا ہوتا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آرہی نوجوانوں کو سمجھ آتی ہے تو میں چلتا ہوں کراچی کیا خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں جی اسلام علیکم خالد مقبول صدیقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے میں محسوس کرتا ہوں کہ الیکشن کی گیمہ گیمی میں سے وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ چونکہ حلقہ آپ کا ہے 248 کے بارے میں میں چاہوں گا آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہاں ابھی تک تین ایسے کون سے مسائل ہیں عوام کو درپیش جن کو آپ حل کروانے کی خواہش رکھتے ہیں زہابی علی تو کچھ مسائل تو ایسے ہی ہیں کہ جو کہ اس وقت پورا شہر اور اس سے متاثر ہے پانی کا مسئلہ ہے پندرہ سال سے یہاں پہ تک سلسل کے ساتھ ایک ہی جماعت کی صوبائی حکومت رہی ہے اور اٹھاری تربیر کے بعد ایسی تمام بنیادی ذمہ داریوں جو تھی انہی کے ڈیوال ہو گئی تھی اس کے باوجود کراچی جو دو ہزار پانچ سے دس تک تھا یا اس سے پہلے تھا اس سے بلکل مختلف کراچی ہر طرح کی مسائل میں گرابا ہے کراچی کے سب سے بڑا مسئلہ میرے حلقے سالہ کھٹکے دی جو روزگاری ہے وہ شہر جو پورے پاکستان کے لیے نوکری اور پورے پاکستان کے لیے وسائل پیدا وہ دیتا ہے وہ اس وقت امیر ترین شہر میں غریب ترین لوگ رہتے ہیں یہاں بھی پانی کے مسئلے ہیں روٹ نکاسی اے آپ بنیادی ذمہ داریاں اور لائن آرڈر کا مسئلہ بھی یہ مجھے کہنی کی جازت دیجئے کراچی کا خصوصہ بڑا مسئلہ جو ہمارے حلقے سمیت پورے کراچی کا ہے وہاں پہ چور اور سپائی کا دونوں کا تعلق شہر سے نہیں ہے اور جہاں تک آپ نے بتایا ہے اس کی پوری ایک تاریخ تو دو ہزار اٹھارہ ایک بیچ میں ایک الیکشن سے الگ ہٹ کے ایک معاملہ تھا ایک پروچیکٹ تھا جو کہ مکمل طور پر ناکام ہوا کراچی میں جو لوگ جیت گئے تھے وہ حیران تھے خوش جیتنے والے حیران تھے جنہوں نے جتوایا تھا وہ پریشان تھے میں سمجھتا ہوں کراچی اپنی اصل کی طرف لوٹ رہا ہے الحمدللہ یہاں کے نتائج بھی اسی طرح کے ہی جو کہ یہاں کے لوگوں کی امنگوں کے آئینہ دار ہوں گے اور مینڈڈ ریفریکٹ ہوگا اس شہر کا یہ پولنسی فیصلہ نہیں کرے گی خالد مقبول صدیقی صاحب پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کتنی رقم درکار ہے کہ اگر ہم سمندر کا پانی استعمال کریں اور شہریوں کو دیں کتنی رقم درکار ہے اور کتنا بڑا پروجیکٹ چاہیے آپ کو سخاربائی کراچی جو کہ 97 پرسنل بجٹ کا دیتا ہے سندھ کے اس کو تو بجٹ کا ایشو نہیں ہے نا یہاں مانی نل کے پانی کا مسئلہ نہیں آنکھوں کے پانی کا مسئلہ ہے سر یہ آنکھوں کے پانی پر بات کہہ رہے ہیں جی تو بہت دور تک جائے گی میں سپیسیفکلی جاننا چاہا ہوں کیونکہ 1991 کا جو وارٹر ایک آرڈ ہے اس میں کراچی کو لیدھر ٹھیٹ کیا گیا پانی دیا گیا اب تو 1991 کا جو ایک آرڈ ہے بہت پرانا ہو گیا کراچی جو آبادی ہے اس کا کراچی کو میں مانتا ہوں کہ 1991 کا جو ایک آرڈ ہے جو پانی آپ کو ملا آج 2023 میں وہ آپ کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا اس کے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ برحال آپ ایک پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے کوئی نہ کوئی تو ریپورٹ کیار کی گئی ہوگی چراب K4 ہے نا جو کہ چند عرب سے سو دو سو عرب تک پہنچ گیا ہے کئی بار شروع ہوا ہے کئی بار ختم ہوا ہے کئی بار تباہ ہوا ہے پھر شروع ہوتا ہے پانی کی جتنے بڑے پروجیکٹ ہیں کراچی میں گلشتا تیس پیتیس سال سے وہ انہی ادوار میں دیئے گئے ہیں جس زمانے میں ایم کیو ایم کے میئر اور ناظم تھے فاروس اتار نے دیا تھا پھر ایک انہوں نے شروع کیا جو مصطفیٰ کمال نے کمپلیٹ کیا پھر مصطفیٰ کمال نے کمپلیٹ کر کے پھر یہ K4 کیا تھا مصطفیٰ کمال کا چھوڑا وہا یہ K4 ابھی تک اس پندرہ سال میں گھومتا رہا کھامتا رہا اب امید ہے ہم نے وفاق سے کئی بار اس میں بات کی تھی شاید خالد بگم سیدیگر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ چلے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے اور وہ بھی گھوم رہا ہے K4B S3B آپ نے چور سپائی کی بات کی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چور سپائی کا جو مسئلہ ہے یہ مقامی اختیارات اگر دیے جائیں آپ لوگوں کو اور مقامی حکومتیں صحیح معنوں میں آئین میں جو طریقہ کار کا تیین کیا گیا ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو جو آپ نے کی تنقید ہے چور سپائی کی ختم ہو جائے گی جی ایک تو لوکل پولیسنگ پوری محضب ماشرے میں تمام طاقتور تہدید یافتہ جو اس وقت اقوام عالم سر اٹھا کے قوم میں چل رہی ہیں سب پاکستان کا علمیہ یہا ہے کہ جب جمہوریت آتی ہے تو بنیادی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے بڑا عام سوال کیا ہے ہم نے تین ترامیم اپنے اس منشور پر رکھی ہیں محض تین ترامیم اور یہی ہمارے لئے آئندہ تعاون کی تمام رائیں دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ حکومت سازی کی حوالے سے ہوں گی پہلی آئینی ترمیم یہ ہے کہ جس طرح بفاق اور صوبائی حکومتوں کو آئین میں تحفظ دیا گیا ہے اسی طرح تھرٹیئر آف گورنمنٹ کو ضلعی حکومت کو دہی حکومت کو شہیل حکومت کو دیاسی حکومت کو بھی دیا جائے بلکل درست جس طرح کہ آئین میں وفاق اور صوبوں کے محکمے اور اختیارات در جائیں اسی طرح تھرٹیئر آف گورنمنٹ کے محکمے اور اختیارات در جائیں بلکل ٹھیک جب مدت پوری ہو جائے میئر کی تو کوئی ایڈمیسٹریٹر نہ آئے بلکہ ایک قائم مقام یا نگرہ میر آئے جو کہ تین مہینے میں انتخابات کرانے کا خالد بگبول صدیق صاحب میرا آخری ایک سوال کیا آپ اس بات کہ ہم ہی ہیں کہ یہ ٹیہ کر ریا جائے جس طرح کہ پانچ سال کے بعد حکومت کا انتخاب ہونا ہے ایک حکومت ختم ہونے کے بعد اسی طریقے سے مقامی حکومتوں جب ان کی مدت چار سال پوری ہو جائے تو ٹیہ کر لیا جائے آئینی طور پر کہ پھر کتنے عرصے میں الیکشن ہونا چاہیے جناب علی نئی تو میں آج سے بل رہا ہوں کہ تین مہینے کے اندر اندر اس کے بھی انتخابات ہونے ضروری ہیں اور ایک اور بات ایک اور شرط کہ جب پاکستان میں عام انتخابات ہو رہے ہوں تو تھرڈ پیئر آف گورنمنٹ انٹیکٹ کو اور ایک اور بات کہ این ایف سی ایوارڈ کو پی ایف سی ایوارڈ کے ساتھ مشروع کر دیا جائے ایک ہی وقت میں ہرڈ شیئر آف گورنمنٹ کو بھی اسی فارمولے کے تاہیے جس سے وفاق صوبے کو دیتا ہے اسی طرح صوبے کو دے اور صوبہ پھر جسٹرک کو دے صوبہ صوبہ ہمارا آئین و قانون سے ماورہ ہے کیوں وہ چوز کرتا ہے ڈائریکٹ وفاق دے ڈائریکٹ اچھا ٹھیک ہے خالصہ میرا آخری آپ سے سوال کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا آپ جو تین چار بڑی پولٹیکل پارٹی شیئر کیے کٹھی بیٹھ سکتی ہیں نہ بیٹھ سکتی ضرور بیٹھ سکتی ہیں مذاکرات تو ہر ستا پہ ہونے چاہئے جنگ کے بعد دی ملکوں میں ہوتا ہے بہت بہت شکریہ خالد مقبول صدیقی صاحب آپ میرے پاس پروگرام میں تھے اب ہم چلتے ہیں لاہور سٹوڈیو میں اور بات کرتے ہیں عظم خان صاحب سے عظم خان صاحب بہت اچھی گفتگو خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ کیا آپ سمجھتے ہیں جو انہوں نے باتیں کی باتیں تو بلکل عوامی نویت کی کر رہے ہیں تو اس حلقے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کچھ بڑے مسائل ہیں جس طرح آپ نے ابتدائیہ میں اس کا کہا کہ اٹھاسی سکرم بات کریں دوزار پندرہ تک ایم کی ام ہی یہاں پر نظر آتی اور ٹرن آٹ بھی دیکھیں افتقار صاحب شاندار قسم کا ٹرن آٹ باہر ایک سریعت سے اسلام خان صاحب ہمارے دوست امجد علی خان صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جی امجد صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں جی افتقار صاحب بلکل میں سن پا رہا ہوں محمد امجد علی محمد امجد علی خان مجھے یہی نام ہے پورا میرے خیال آپ لکھتے ٹھیک محمد امجد علی خان آپ نے اضافی لگا اچھا یہ خان نہیں آپ تو آپ ویری گوڈ اگر آپ خان نہیں نارمالی لوگ پسند کرتے ہیں تو میں نے کہا شاید یہ آپ کے نام کے ساتھ ہے تو شاید آپ کو بھی پسند ہے تحریک لبی کے پاکستان نے کافی اچھی پرفارمنس دی اگر ہم پچھلے انتخابات کو دیکھیں تو بہت ساری ایسی نشیستیں جہاں پہ وہ تیسے نمبر پہ تھی اس دفعہ تحریک لبی کے پاکستان این اے ٹو فورٹی ایٹ میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہے ہلو 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 جی شاید میرا آپ میں سوال سن لیں جواب کے منتظروں میں جی میں ارس کرتا ہوں دیکھئے افتقار صاحب تحریک لبی کے پاکستان گزشتہ چھ سال سے سٹرگل کر رہی ہے جد و جوت کر رہی ہے پہلے انتخابات ہم نے دوہزار اٹھارہ میں لڑے تھے اور اس میں ایک واضح پوزیشن پورے ملک سے حاصل کی تھی اس حلقے پہ بھی ہم نے اٹھائیس ہزار سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے اور اس حلقے کے جو مسائل ہیں وہ شاید ہم سے بہتر شاید ہی کوئی جان سکے اس لیے کہ ہم یہاں کے مقامی لوگ ہیں اور ایڈوکیشن کا مسئلہ یہاں ہے جناب ہیلپ کا مسئلہ یہاں ہے وارٹر ان سیوریز کا اوبل سے گھٹر ہیں دھکن غائب ہیں وارٹر ٹینکر مافیا کا راج ہے پانی خرید کے لینا پڑھ رہا ہے میرا حلقے میں کراچی کمپلیکس ہے جہاں تین سو پنڈرہ پلیٹس ہیں وہاں تو پانی کی لائنگ ہی موجود نہیں گیا تو لوگ بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اپنے مقام پر گئے اور جناب اس کے علاوہ ہماری ٹوٹی پھوٹی سڑ گئے اس قدر متاثر ہیں کہ آئے دن حادثات کا سبب بندی رہتی ہے صفائی کی مد میں لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں اس کے باوجود بھی جو حلقے کے پوش ایریاز میں وہاں تک پر صفائی نہیں ہوتی اور اس کے پیسے لوگوں سے چارٹ کی جاتے ہیں امجر علی صاحب مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کو پیشنی دفعہ کتنا ووٹ ملا تھا ٹو فورٹی ایٹ سے جی ٹو فورٹی ایٹ سے ہمارے اٹھائیس ہزار سے زائد ووٹ تھے تو اس دفعہ آپ کی کیا توقع ہے افتخار صاحب یہ تو وہ ووٹ تھا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر ظاہر کیا گیا ہم تو سمجھتے ہمارے سار ہمارے ووٹ بینک پر ڈاکہ ڈالا گیا لیکن اب ہم اسپیکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وین کریں گے سلکے سے جب آپ وین کریں گے تو جو سارے مسائل آپ نے بتائیں جو سارے مسائل آپ نے بتائیں آپ کی ترجیح نمبر ون کیا ہوگی دیکھیں ترجیح نمبر ون سب سے بنیادی سہولتے لوگوں کے لیے پانی یہ پرام کرنا بہت ضروری گئے اور پھر نکلنے بڑھنے کے لیے جو ان کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے سیوریس کا نظام یہاں اتنا بھڑا ہوا ہے سب سے پہلے ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ کریں گے اور لوگ شڑنگ کا مسئلہ بھی یہاں پر سنگین صورت اختیار کیے ہوئے یعنی ہر مسئلہ بنیادی کی گئے اور عوام جس کی وجہ سے پریشان ہے اور ہم عوامی لوگ ہیں عوام میں اتر کے کام کرتے ہیں ہمیں خود پتائے کہ جب گھٹر بھڑتا ہے گھر کا شکریہ آپ شکریہ عمجد علی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ ہماری دعوت پہ جی ایسیم خان صاحب عمجد علی خان بھی وہی باتیں کر رہے ہیں ایشیوز تو وہی ہیں مسائل تو وہی ہیں جس کی نشاندی خالد مقبول صدیقی نے بھی کی اور گزشتہ روض بھی جو ہمارے پارٹیشن تھے تو یہ کریسلا کیا ہے مقامی حکومتیں بھی نکام ہوگی وہاں پہ مقامی حکومتیں بھی چونکہ دیکھیں وسائل بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں کہ مالی وسائل کتنے ہوں گے پھر دیکھیں تاخیر پیسٹھ کروڑ گیلن پانی آنا تھا کے فور سے اور یہ انیس بیس سال کا منصوبہ اگر تاخیر کا شکار ہو گیا تو افتخار صاحب ایک ارب بیس کروڑ گیلن ہمیں یومیاں چاہیے ہوتا ہے ساٹھ کروڑ گیلن مل رہا ہے مسنگ کتنا ہے ساٹھ کروڑ گیلن اور کی فور کا منصوبہ کتنا پانی لے رہا کے دی رہا تھا پیسٹھ کروڑ گیلن یومیاں اگر وہ بن جاتا بروقت تو آپ کیا فراوانی ہوتی ہب ڈیم کی گودشتر روضہ آپ نے بات کی دس کروڑ گیلن پانی وہاں سے ملنا ہوتا ہے زلہ غربی کو چوری بھی ہے وہی پانی ٹینکروں میں چوری ہو رہا ہوتا ہے ٹینکروں والے تو ارب پتی بن گئے ہوئے ایسے یہ بلکل ایسے یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اسران خانسہ میرے خیال ہے کہ ہم تو باتیں کرتے رہیں گے میں نرمل سے بات کرلوں پھر میں جاؤں بریک پہ اور بریک سے واپس ہوگے کراچی میں جو دوست انتظار کر رہے ہیں ان سے بات کر لے جائے جے ریبل ریبل رضا کراچی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کراچی وستی کی یہ دوسری نشست ہے این ایٹو فارٹی ایٹ ہے ڈائریکٹ اس کے سٹارٹسٹکس کی جانب چلتے ہیں کہ اس مرتبہ ہلکے میں کتنے ووٹرز ہوں گے کتنے پولنگ سٹیشنز ہوں گے کون کون سے ووٹرز مرد اور خواتین اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے تو ہلکے میں کل پولنگ سٹیشنز کی تعداد تین سو اکسٹ ہے جبکہ ٹوٹل ریجسٹرڈ ووٹرز کی بات کریں تو پانچ لاکھ نوے ہزار سات سو تینہ ریجسٹرڈ ووٹرز ہلکے میں موجود ہیں جس میں مرد ووٹرز کی تعداد تین لاکھ چودہ ہزار چار سو انس جبکہ خواتین ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد دو لاکھ چھتر ہزار دو سو چورانوے ہے دو ہزار چوبیس کی جانب چلیں کہ کون سے امیدوار اس بار آپس میں مردے مقابل ہوں گے تو جو تین اہم امیدوار ہمارے پاس ہیں آپس میں کانٹیسٹ کریں گے اور اس سلکے سے انتخابات میں حصہ لیں گے تو سب سے پہلے ہیں ایمکیو پاکستان سے تعلق رکھنے والے خالد مقبول صدیقی صاحب جن کا مقابلہ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد حسن خان اور تیسرا نمبر پر یہاں ہیں جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے محمد بابر خان دو ہزار اٹھارہ کی جانب چلتے ہیں کہ کون سے امیدوار آپس میں مدد مقابل تھے کن کے درمیان کنٹیسٹ ہوا دو ہزار اٹھارہ میں یہ حلقہ تھا این اے ٹو ففٹی فور یہاں سے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لیا محمد اسلم خان نے جن کا مقابلہ کیا ایمکیو ایم پاکستان کے شیخ صلاح الدین نے اور تیسرے نمبر پر یہاں تھے پاکستان تحریک لبائک کے محمد اتیق بات کی جائے کہ ہلکے میں کون سے امیدوار جیتے ووٹوں کا تناسب کیا تھا کیا مارجن رہا تو اس ہلکے میں جو امیدوار انتخابات میں کامیاب ہوئے اس میں محمد اسلم خان تھے جن کا تعلق تحریک انصاف سے تھا پچھتر ہزار کے قریب ووٹ حاصل کیے اور کل چھبیس ہزار ووٹوں کے مارجن سے شیخ صلاح الدین کو شکست دی جبکہ ہلکے کا ٹرن آؤٹ تھرٹی نائن پوائنٹ ٹو زیرو فیصد رہا اور آخر پر چلتے ہیں سبائی نشستوں کے جانب ایک ہے اس بار ہلکے میں کون کنسیو سبائی اسمبلی کی نشستیں شامل ہیں تو پی ایس ایک سو پچیس اور پی ایس ایک سو چھبیس ہلکے میں نشستیں ہیں جبکہ پی ایس ایک سو پچیس کے علاقوں کی بات کی جائے کہ ہلکے میں کون سے علاقے موجود ہیں تو اس میں انڈسٹریل ایریا سمن آباد اور گلبرگ سب ڈیوین کا علاقہ موجود ہے جبکہ پی ایس ایک سو چھبیس کی بات کی جائے تو اس میں جو علاقے آتے ہیں اس میں لیاقت آباد اور عزیز آباد کا علاقہ شامل ہے شکریہ ریبر حسن خان صاحب جانا ہے ہم نے جو وہاں پہ چلتے ہیں بریک پہ جائیں گے اب بریک سے جب واپس آئیں گے تو محمد حسن خان صاحب ہمارے ساتھ پیپس پارٹی کے دوستوں بیٹھے ہیں اب بابر خان صاحب ان سے بات کریں گے تو چلیں پھر بریک پہ خوات ازاد میں جا رہا ہوں بریک پہ جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک خواتین حضرات این اے ٹو فور ایٹ کراچی کا حلقہ ہم گفتگو کر رہے تھے محترم خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ اور محمد امجد علی صاحب کے ساتھ اب واپس دوبارہ جا رہا ہوں کراچی سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ وہاں پہ محمد حسن خان صاحب ہیں پاکستان پیپس پارٹی سے ان کا تعلق اور محمد بابر خان جماعت اسلامی سے ان کا تعلق آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی محمد حسن خان صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام آپ کو میری آواز آ رہی ہے آچھا تھوڑا سا انچا بولیں تاکہ میں بھی آپ کو لاؤڈلی سن سکوں میرا یہ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ پیپس پارٹی کی طرف سے یہ ایریکشن میں مقابلہ کر رہے ہیں آپ کا خیال ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی پچھلے انتخابات کے مقابلے میں بہتر پرفارم کرے گی نہ صرف بہتر پرفارم کرے گی بلکہ اس بارک دسٹرک چینٹرل میں جس قوت سے جس انرجی کے ساتھ پاکستان پیپس پارٹی نے قدم رکھا ہے اور انہوں نے اپنی کمیونٹیز کے اندر ہی لوگوں کو یہ ٹکٹس آلوکیٹ کیے ہیں جو اسی کمیونٹیز سے بلونگ کرتے ہیں اسی سرویس سیکٹر اور ان کی خدمات ہیں اپنی کمیونٹیز کے اندر تو مجھے اس بات پر یقین ہے کہ نہ صرف کورے کراچی میں پاکستان پیپس پارٹی is becoming the largest party of کراچی اور اس بار سینٹرل میں بھی ہم کافی لوگوں کو سپرائز دیں گے اور ہمیں اپنے کام سے بتائیں گے کہ ہم کس طریقے سے ہمیں پذیرائی مل رہی ہے I am going to different communities میں کارنو میٹنگز بھی چل رہی ہیں کافی لوگوں سے میں انٹریکشن چل رہی ہے اور سب کے سب مجھے بہت positive response مل رہا ہے ان کی طرف سے اور لوگ کو یہ realize کرتے ہیں کہ جو کام ان کا کون کر سکتے ہیں دیکھیں جو اس بار combination ہے پاکستان پیپس پارٹی کی آپ کو بتائیں کہ سن کی حکومت بھی ہمیں بنانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ میر کا office بھی ہمارے پاس ہی ہے تو لوگ اب چاہتے ہیں کہ ان کے کام ہو اور کام ہماری ہی team کر سکتی ہے جس میں will بھی ہے اس میں integrity بھی ہے اس کے اندر intention بھی ہے اور capability بھی ہے ہمارے پاس باریسٹر مرتضی وحب صاحب ہیں حسن خان صاحب کہ آپ یہ بتانا پسند کریں گے کراچی کا سب سے بڑا جو issue ہے وہ ہے پانی کی فراہمی کیوں کر K4 اتنے پیسے اور مانگ رہا ہے اور کیا اس کی وجہ آپ کو کیا سمجھاتی ہے دیکھیں 1200 million gallons ہمیں everyday چاہیے کراچی کے لیے اور اس کے اندر K4 منصوبہ phase 1 جو 230 million gallons insure کرے گا اب وہ جو project ہے ہمارا وہ ہے سن گورنمنٹ with partnership with the federal government اب ہم پہلے KWSB کے پاس تھا اب وہ وابدہ کے پاس ہے اب Frontier organization workers organization اس پہ کام کر رہی ہے and it's nearing completion کہ hopefully ہمارا مارچ اور اپریل two thousand and twenty four تک ہمارا یہ project complete ہو جانا چاہیے کیٹر کر گورنمنٹ نے بھی اس بار کافی انیشیٹر حسن صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے دو مہینے کے بعد آپ کا یہ project مکمل ہو جائے گا phase one phase one which will give two thirty million gallons of water جو آپ کا کینجر لیکھ سے کیتھر رینج پہ آرہی ہے آپ کے دیکھیں it's a federal government or sinh government I agree with you I can understand this position now مجھے بابر خان صاحب سے بات کرنی ہے بابر خان صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں جی اسلام علیکم جی بابر خان صاحب میں آپ سے بھی یہ سوال کروں گا کہ یہ جو پانی کا میں سمجھتا ہوں پانی کی فراہمی کا مسئلہ کراچی کا بنیادی مسئلہ بن گیا ہے other than down order اور other than اور چیزوں کے یہ بڑے important ہو گیا ہے کیونکہ اگر پانی لوگوں کو ملے گا صاف پانی ملے گا اچھا پانی ملے گا بیماریوں سے بچیں گے hospital کے اوپر دباؤ کام ہوگا ان کی زندگیوں کی مدد بڑے گی تو آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ آپ بھی K4 کی حمایت کرتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی اور ہے طریقہ دیکھیں یہ K4 کا منصوبہ دیمت اللہ خان صاحب نے شروع کیا تھا K3 انہوں نے مکمل کیا تھا اور اس کی شواہیت موجود ہیں 75 کروڑ روپی کی کم لاغت سے اور 6 مہینے پہلے مکمل کیا تھا یہ تو شتالباز صاحب کے کلپ بھی موجود ہیں یہ آپ کو پتا ہے اور K4 نے شروع کیا تھا آج تک 19 سال میں مکمل نہیں کیا جا سکا اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ناہل حکومتیں نہیں ہیں انہوں نے توجہ نہیں دی کراچی کے خیر کراچی کا بنیادی مسئلہ پانی بھی ہے مگر کراچی تو مسائلستان ہے کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں پر مسائل کی بوچھاڑ کوئی مسائل مسئلہ حالی نہیں ہوتا ہے انفرسٹیکچر پورا تب آئے تعلیم کا کوئی نظام نہیں سرکاری تعلیم کا یعنی کہ ایک سکول 312 آرہ روپی کا سندھ کورنمنٹ کا بجٹ ہے تعلیم کا آپ پورے سن میں ایک سکول بتا دیجئے جہاں عام بچہ میاری تعلیم حاصل کر سکتا ہو تو تعلیم کا مسئلہ ہے صحت کا مسئلہ پچاس سال میں کراچی میں ایک ہسپتال بڑا تھا اباتھی شہید جس کو بعد میں برباد کر دیا مگر اس کے علاوہ کوئی چوتھوں پانچ ہسپتال نہیں بنا جبکہ آبادی اسے اسی لاتی اب ساڑھے تین کروڑ کی آبادی ہے کراچی کے نوریان اگر پڑھ کے نکل رہے ہیں تو وہ بے روزگار ہیں ان کو جوب نہیں مل رہی بابرخان صاحب آپ نے اعلی تعلیم کے لئے مواقع نہیں ہے بابرخان صاحب آپ نے شاندی کی پانی کے مسئل کی بات کی آپ نے بے روزگاری کی بات کی آپ نے تعلیم کی بات کی پانی کا تو ایک مسئلہ ہے مگر پانی کے ساتھ ایک مسئلہ تھوڑی جی آپ نے جو کہا میں اسی کو ریپیٹ کر رہا ہوں اب مجیدوں کا یہاں سے اجازت بھی لینی ہوگی تو آگے جانا ہوگا کیا دونوں حضرات جو بیٹھے ہیں پیپرز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کیا آپ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ الیکشن جیتیں یا ہاریں آپ مل کے کراچی کے مسائل کے لیے جوائن کوئی کوشش کر سکتے ہیں دیکھیں ایک قرآن کا حکوم ہے کہ بھلائی کے کام میں ہر ایک سے تعاون کرو تو جماعت اسلامی تو ہر ایک سے تعاون کرنے بتائی ہے بغیر کسی تعاون کے بھی شہر میں بنو قابل کے نام سے پروگرام چلا رہی ہے جس میں چلانی سار بچوں کا آرٹی کی تعلیم دیلی ہے یہ پیپلز پارٹی کے محمد حسن خان صاحب آپ کیا کہتے ہیں کیا آپ کسی ایسے جوائنٹ وینچر میں شامل رونی کو تیار ہیں دیکھیں جو کراچی کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے کام کرے گا ہم سب ان سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں بہت بہت شکریہ محمد حسن خان صاحب شکریہ بابر خان صاحب مولنہ سحمد میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ یہ جو چھبی سرب روپے کا منصوبہ تھا یہ ایک سو چالیس سرب روپے کا کیسے بن جا کیا ایسی معاملہ تو نہیں ہے کہ یہ پانی کا مافیہ ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ اس کو مکمل نہیں ہونے دیرہ عدو کی افتخار صاحب بلکل یہ چھبی سرب کا منصوبہ تھا لیکن بدقسمتی سے چودہ ارب روپے اس پر خرج بھی ہو چکے تھے جو پرانا اس کا ڈیزائن تھا لیکن وہ سب ضائع ہوئے اور اب اس کی جو پی سی ون منظورہ کی ایک سو چھبیس ارب روپے کی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اس کا ڈیزائن ہے وہ تبدیل کیا گیا اس کا جو روٹ ہے وہ تبدیل کیا گیا ایک سو اکیس کلومیٹر طویل یہ منصوب ہے کینجر جھیل سے کراچی پہنچنا ہے اور اس کے بعد شہریوں کو پانی ملے گا اس کے بعد بھی اگمنٹیشن سسٹم ایک الگ سسٹم ہے جو کہ اس اینڈ سے لکے کراچی کے جو شہریوں کے گھروں تک پانی دے گا تو ابھی جو حسن صاحب بات کر رہتے ہیں میں تھوڑی سی کریکشن کروں گا اس میں بھی ٹائم لگے گا منص میں منص میں پاس تھارٹی شیکن ہے آپ ہمیں ریپیزنٹ کرتے ہیں کراچی میں آپ نمائندہ خصوصی ہیں آپ تو اس پروجیکٹ پہ کام کرتے رہیں گے اور آپ کو اور وقت بھی ملتا رہے گا مجھے جو کہ ایک بریک پہ جانا ہے تو اسے جلز چانگوا خواتین حضرات میں جا رہا ہوں ایک بریک پہ جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ لالا رخ موجود ہیں اس کے سٹوڈیو میں آسٹرالوجسٹ ہیں ہم ان سے بات کریں گے ویلکم بیک خواتین حضرات افتخار امد ایک مرتبہ پھر آپ کو الیکشن ٹرانسویشن میں خوش آمدیت کہتا ہے آج کراچی کے بارے میں بات ہو رہی ہے ہلکہ ہمارے پاس تھا 248 اور میرے ساتھ اس کے سٹوڈیو میں موجود ہیں مہترمہ لالا رخ اسٹرالوجسٹ ہیں آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ان کے نزدیک اس علاقے میں کیا ہونے جا رہا ہے اور ان کو کیا کہنا ہے یہی لالا رکھتا با شکریہ آپ کا جزاک اللہ جی دیکھیں اسٹرالوجی جو ہوتی ہے وہ بیسٹ ہوتی ہے آن ڈیٹ او برٹس مگر موسٹلی لوگوں نے اپنی ڈیٹ او برٹ آن لائن لکھی بھی نہیں چھپائی ہوتی ہے چھپائی بھی ہوئی ہے آج کل مردوں کو عمر چھپانے کا زیادہ شوق ہو رہا ہے بہرحال ایم آسو ایک سائیکیک ریڈر میں چہرہ دیکھ کے پڑھتی ہوں اور میں چہرے کی ریڈنگ بھی کرتی ہوں اور اس کے حوالے سے اس دفعہ یہ جو علاقہ ہے جو آپ نے مجھے دیا ہے 248 is one of the most strong areas in کراچی یہ ایسا ہے جیسے کہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گھڑ ہے یا اندرون لاہور میں جیسے اندرون ہوتا ہے it rules the whole place اور یہاں سے ایم کی ایم کی برث ہوئی تھی so it's a birth place of a very huge party in کراچی I lived for 18 years in کراچی but اس دفعہ People's Party کا جو candidate ہے حسن خان he's an educationist he's a visionary and I am very happy to see such a nice person جس کا out of the box سوچنے کا plan کرنے کا اور بہتری لانے کا ارادہ ہے دیکھیں ہم لوگ politicians دیکھتے ہیں وہی لوگ دیکھتے ہیں پھر پھر وہی آتے ہیں but we want to see some new faces some new ideas and people who are going to do some action to change this country آپ کے سٹارز کیا اس کے بارے میں بولتے ہیں سٹارز یہ بولتے ہیں کہ جی he's got a very strong star and he will achieve what he plans but he needs to be very dedicated and focused تو اللہ لوگ آپی سمجھے کہ ان دو آدمیوں کے درمیان tough competition ہونے جا رہے ہیں پاکستانی پیپرس پارٹی اور MQM کے درمیان MQM کے درمیان اور ان کے درمیان تو بہت tough ہے کیونکہ دیکھیں خالد مقبول جو ہیں وہ پرانے کھلاڑی ہیں everybody knows him trusts him he's like you know ہم جیسے کہتے ہیں انکل کا فگر ہے جس کو ہر ایک اعتماد کرتا ہے he's a very clean neat good person but مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ he has not been able to promise کرنا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم under promise کریں اور ڈیلیور کریں یہ تو ہوگیا آپ کی شیاسی سٹیٹمنٹ what about ڈی ہی نہیں i would like all of them to put their date of birth on wikipedia تاکہ ہم astrology کے سٹار سے ہی study ہوتا ہے کماز کا اپنا مؤسس اپنا اوزش دکھنے بی ایسی ایسی دوسی پٹی پٹی حقی آفرا تفریف مچانے والی خیر ان کے بھی کینڈیڈٹ جو ہیں ارسلان خالد سیمس ٹو بی ای نائس پرسن لیڈ بیک بڑا ہولا دیما سا پرسن ہے لوگ اتنا زیادہ اس کی طرف وہ نہیں ہو رہے اٹریکٹ نہیں ہو رہے اٹریکٹ نہیں ہو رہے لالا رخ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگوں کی شکلیں دیکھ کہ آپ ایسے کرتے ہو اور ڈیٹ او برد کے بغیر کرتے ہو بہت شکریہ ارسل خان صاحب اب ہم وائنڈ اپ کرنے لگے ہیں آج کے پروگرام کو کل آپ میرے ساتھ کراچی سے شامد ہوگے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف رہے اور ہم لوگوں نے کوشش تو کی ہے کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں کراچی کے ان سبجک پر بات کرنے تقریبا سارے کراچی کے مسائل مجھے رکھتے ہیں ایک جیسے ہیں شکریہ آپ کا بہت شکریہ لالا رخ آپ کا بہت خواہد حضرات آج کراچی وستی 248 نیشنل سیمڈی کی سیٹ اس پہ بات ہو رہی تھی آپ نے شرکہ کی گفتگو سنی مسائل جو وجود ہے وہ تمہارے خیال ہے سارے پاکستان میں ایک جیسے رکھتا ہے ماں سوائے پانی کا اسیو کراچی کا سب سے بڑا اسیو ہے آج کا پروگرام ختم ہو چاہتا ہے کل ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک نئے ہلکے اور نئے دوستوں کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی